بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نوبل کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمٹ میں ضرور بتایا کیجئے آپ کو نوبل کیسا لگا چلتے ہیں نوبل گرفت کیا مطلب ہے آپ کا چاچو سائیں آپ نے اس کے سامنے شرط کیوں رکھی آپ جانتے ہیں وہ اس سب کا کیا مطلب نکالے گی اس سے تو اس کی نگاہوں میں اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی چاچو سائیں اگر اس نے آپ سے اپنی جائدات مانگی ہے تو یہ اس کا حق ہے آپ کو اس کے سامنے شرط نہیں رکھنی چاہیے تھی میں اس سالوں کو قیامت تک نبھانا چاہتا ہوں صرف چھے ماہ تک نہیں آپ نے غلط کیا چاچو سائیں اس نے مصیبتیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے اس نے بھوک دیکھی ہے اور یقین کریں چاچا سائیں جو شخص بھوک پرداشت کر لیتا ہے نا اس کے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا اگر اسے جائدات چاہیے تھی تو آپ ساری جائدات اس کے نام کر دیتے آپ نے اپنی جائدات میرے نام کیوں کی وہ بہت دکھ سے بولا تھا میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے دارم سائیں اور تمہارے ساتھ اس کا تعلق ختم نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اس کے سامنے صاف کہہ دیا ہے کہ چھے مہینے کے بعد اگر دارم سائیں چاہیں تو وہ تمہیں چھوڑ سکتا ہے میں جانتا ہوں وہ تمہیں مجبور کرے گی اس تعلق کو ختم کرنے کے لئے لیکن مجھے تمہاری محبت پر بھی پورا یقین ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہاری محبت اس کے سامنے ہارے گی نہیں وہ باغی ہو گئی ہے اسے رشتوں کا احساس نہیں ہے میں صرف ایک کوشش کر رہا ہوں اسے خون کے رشتوں کا احساس دلانے کی میں جانتا ہوں اس کے لئے یہ سب کچھ مشکل ہوگا لیکن وہ میری بیٹی ہے دارم سائیں میں اسے چھوڑ نہیں سکتا وہ میرے لئے میری جان سے زیادہ عزیز ہے اس کے سامنے میں چھ ماہ کی شرط رکھ کر اسے مجبور کر رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے شاید ہم سب کی محبتیں اسے روک لیں اسے ہم سب کی محبت سیدھے راستے پر لے آئے وہ جو غلط رستے پر چل نکلی ہے مطلب کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے میں اسے واپس اپنوں کے پاس لاؤں گا میں اسے بتاؤں گا کہ اس دنیا میں دولت جائدات کچھ بھی نہیں ہوتی ہوتے ہیں اور مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گی وہ نادان ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے تم بھی کوشش کرنا کہ اس کی نادانیوں کو معاف کر کے اس کے ساتھ ایک نئے سفر کی شروعات کرو ان چھ مہینوں کی شرط کو تم اپنے اور اس کے رشتے کے بیچ میں مت آنے دینا اگر اسے میری شرط نہ روک سکی ہم سب کی محبت نہ روک سکی تو اسے تمہاری محبت روک لے گی مجھے یقین ہے اگر اس نے میری ہم سب کی محبتوں کو ٹھکرا بھی دیا نا تب بھی وہ تمہاری محبت کو ٹھکرا نہیں پائے گی میری بیٹی کو ایک موقع دو دارم سائی میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے یہ چھ ماہ کا وقت مانگتا ہوں میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے محبت و چاہت توجہ مانگتا ہوں جو تم بچپن سے اسے دینا چاہتے ہو دارم سائی میں تمہارے سامنے ہاتھ چوڑتا ہوں میری بیٹی کو اپنا لو اس سے پہلے کہ وہ اندھیروں میں نکل جائے یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ صرف آپ کی نہیں میری بھی محبت ہے میرے لیے بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی آپ کے لیے آپ مجھے اپنا سب سے قیمتی احساسہ دے کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں یہ تو غلط بات ہینا چاہ چاہ سائیں ہاتھ تو مجھے جوڑنے چاہیے کہ آپ مجھے میری محبت دے رہے ہیں اس کا انکار سننے کے بعد بھی آپ مجھ سے میری محبت نہیں چھین رہے ہیں بھلا اس سے زیادہ اور مجھے کیا چاہیے ہوگا بس اب یہ آنسو صاف کریں آپ کی بیٹی کو کیا لگتا ہے کہ وہ چھ ماہ بعد مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو کہہ دیجئے گا اس سے اگر حمد ہے تو چھوڑ کر جائے دارم شاہ اسے اتنی محبت کرے گا یہ دنیا کی ہر جائدہ دولت اسے میری محبت کے سامنے پھیکی لگے گی دارم شاہ اسے اتنی محبت کرے گا کہ وہ میرے بینا جینے کا تصور بھی نہیں کرے گی بس اب سے آپ اپنی بیٹی کی فکر کرنا چھوڑ دیں اب سے وہ دارم شاہ کی ذمہ داری ہے اور اس کی اکل اب میں ٹھکانے لگاؤں گا آپ شادی کی تیاریاں کریں وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو چاجو سائی نے خوشی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا ارے اتنی جلدی گھر میں شادی کی تیاریاں خیریت تو ہے ابھی تو ہماری دولن نے ہاں تک نہیں کی زابش کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو زرنش لمحے میں سرطہ پیر سرخ ہو گئی تھی خبردار جو تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی میں پہلے ہی بتا رہی ہوں میں دارم سائی سے نہیں بلکہ ساہر ادا سے شکایت کروں گی تمہاری اس کا شرارتی انداز اسے بھوکلانے پر مجبور کر گیا تھا اس لیے وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی ہاں جی جیسے ساہر ادا تو ہم پر منسٹر لگے ہوئے ہیں کیا اکھار لیں گے ساہر ادا میرا ذرا تفصیل سے بتائیں مجھے اور میں تو تنگ کروں گی چھیڑوں گی بھی بھائی ہمارے خاندان کی پہلی شادی ہے میں تو آپ کو اتنی آسانی سے ہرگس نہیں چھوڑنے والی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور تازہ خبر سنا دیتی ہوں میرے کانوں میں تھوڑی دیر پہلے یہ خبر پڑی ہے کہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی جا کر سنا کے ساتھ بیٹ پر لیٹ گئی جو خود بھی اس کی بات سننے کے لیے کافی بے چہن تھی کہ سے آگے بھی کچھ بولو کیوں تنگ کر رہی ہو سنا اسے چپ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی کہ اس جمعے کو رسم امائیوں ہیں اور ہم سب شاپنگ پر جانے والے ہیں وہ بہت خوشی سے چہپتے ہوئے بولی تو سنا جو بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہائی میری جان کیا خبر سنائی ہے اوف کتنے تنوں سے شاپنگ کے لیے امہ سائی کے ترلے کر رہی تھی لیکن مجال ہے جو امہ سائی نے میری ایک بھی بات سنی ہو شکر ہے شادی کے بہانے شاپنگ کا تو چانس بنا دولند بیگم تیاریاں کرو ویسے میرے بھائی کو نا ہلکہ نیلا رنگ بہت پسند ہے تو ولیمے کا ڈریس کیا ہلکے نیلے رنگ کا خریدے سنا بھی زرنش کو چھڑنے میں بھرپور زاوش کا ساتھ دینے لگی باقی سب کچھ اپنی جگہ لیکن اسے اپنے بھائی کی شادی کی خوشی بھی بہت زیادہ تھی جو نور کو سوچ کر وہ خراف نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر کیا خیال ہے دولند بیگم آپ کا اس بارے میں سنا ایک بار پھر سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی تو وہ پھر سے سرک ہو گئی بھاڑ میں جاؤ کپیلیوں جو مرضی کر لو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو وہ روتی شکل بناتی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی جس پر ان دونوں نے کہہ کہا لگایا اللہ یہ لڑکی تو شادی سے پہلے ہی اتنا زیادہ شرما رہی ہے شادی کے بعد اس کا کیا حال ہوگا زاوش ہستے ہوئے بولی کچھ نہیں ہوتا یار میرے بھائی کو شرمیلی لڑکیاں پسند ہیں سنان نے آپ مارتے ہوئے کہا ایک بات تو بتائیں سنان عدی سنان عدہ کو شرمیلی لڑکیاں پسند ہیں یا آپ کو کیسے پتا وہ کچھ کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھنے لگی زرنش اس نے ایک لفظی جواب دیا جس پر ان دونوں کا کہہ کہا ایک بار پھر سے بلند ہوا تھا تو بولو بیٹا سائن کیا فیصلہ کیا ہے تم نے کیا چاہتی ہو تم واپسی یا پھر میری شرط قبول ہے تمہیں بابا سائن سوفے پر بیٹھے شاید اسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے میں نے بہت سوچا آپ کی شرط کے بارے میں میں ٹھیک ہے مجھے آپ کی شرط منظور ہے لیکن صرف چھے ماہ تک چھے مہینے کے بعد میری چلے گی اس کے بعد میں آزاد ہوں گی میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گی آپ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں آپ میرے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو ڈیل شرطوں کے مطابق کی جاتی ہے میری بھی ایک شرط ہے تو میں اس شادی کے لئے تیار ہوں اور اگر آپ کو میری یہ شرط منظور نہیں ہے اور مجھے ساری زندگی یہاں پہ روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے آپ کی شرط منظور نہیں ہے وہ بہت کچھ سوچ کر آئی تھی بیٹا سائن بس ایک بات یاد رکھنا بزنس کی دنیا میں شہرت وہی رکھتے ہیں جو قیمت ادا کرتا ہے تم کوئی شرط نہیں رکھ سکتی اگر تم اپنی شرطوں پر یہ ڈیل کرنے جا رہی ہو تو ہم یہ ڈیل کینسل کر دیں گے وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ اگر دو باتیں ان کی مانے گی تو ایک اپنی بھی منوائے گی ان کے بدلے انداز پر حیران رہ گئی تھی میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہی آپ سے اپنا حق مانگ رہی ہوں وہ چلا اٹھی اس کے لہجے میں بتنمیسی ساپ چھلک رہی تھی لیکن جو طریقہ تم نے اپنایا ہوا ہے حق مانگنے کا بیٹا سائی یا خیرات سے بھی بتر ہے اس طرح تو ہم کسی کو خیرات بھی نہ دیں جس طرح تم نے اپنا حصہ مانگ رہی ہو ہم سے حق مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن تم سے کیا شکایت تمہیں شاید تمہاری ماں نے اسی طرح سکھایا ہوگا لیکن میں ہوں نا میں تمہیں سکھاؤں گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط چھ مئنے تک تم اس رشتے کو نبھاؤگی اور اس کے بعد دارم سائی کی مرضی ہوگی کہ وہ تمہیں طلاق دیتا ہے یا نہیں لیکن میں اپنی مرضی کی مالک ہوں یہ ڈیل چھ مہینے کی ہے اور چھ مہینے کے بعد میں جو چاہے کر سکتی ہوں وہ ان کی بات کاٹتے ہو یا بولی شوق سے کر سکتی ہو تمہیں کسی بھی کام کیلئے نہیں روکا جائے گا اگر چاہو تو واپس جا سکتی ہو لیکن طلاق کا فیصلہ دارم سائی ہی کرے گا تم نہیں بلکہ اب سے چھ مہینے تک کے سارے فیصلے دارم سائی ہی کرے گا مطلب کہ آپ چھ مہینے کے لئے مجھے دارم سائی کا خلام بنا رہے ہیں وہ انہیں دیکھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھنے لگی میں تو تمہیں اس کی بی بھی بنا رہا ہوں بیٹا سائی آگے تمہاری مرضی ہے کہ تم کون سا مقام حاصل کرتی ہو کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم آگے کیا سوچتی ہو کیا کرتی ہو کس طرح سے اس تعلق کو نبھاتی ہو میں ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اب آگے کی ساری معاملات تم اور دارم سائی تے کرو گے اب تم جا سکتی ہو جا کر شادی کی تیاریاں کرو آج رات رسم مائیوں ہوگی کچھ ہی دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے اس جمعے کو تمہارا نکاح دوبارہ سے دوبارہ سے دارم سائی کے ساتھ کروایا جائے گا جا کر تیاری کرو ہفتے کے دن تمہاری رخصتی ہے اور اپنی ماں کو بھی بے شک یہ بات بتا دینا کہ اب تمہارا باپ اس کی اور تمہاری پلاننگ کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے اور یہ بھی بتا دینا کہ وہ اپنی بیٹی کو یوں برباد نہیں ہونے دے گا وہ اپنی بات مکمل کر کے خود ہی اٹھ کر وہاں سے چلے گئے جبکہ نور بھی مزید کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے اپنے کمرے کے جانب چلی آئی ارے واہ تیاریاں شروع بھی ہو گئی لگتا ہے مائیوں کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوگی آخر کس کے بھائی کی شادی ہے وہ بہت خوشی سے گھر میں ہوتی شادی کی تیاریوں پر ہور کر رہی تھی جب سانیا ہاتھوں میں پھولوں کے تھال لیے اوپر کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی ارے رک جاؤ لڑکی یہ سب کچھ کہاں لے کر جا رہی ہو اور یہ جو دو دھولنوں کے زیورات منگوائے ہیں اب کیا زرنش ہاتھوں اور پیروں میں دو دو چیزیں پہنے گی حیرانگی سے پھولوں سے سجے زیورات کو اوپر لے کر جاتے پوچھنے لگی ارے نہیں ادھی یہ ایک زری کی شادی کے لیے ہیں اور ایک نور ادھی کے لیے ہیں دھولن دو ہیں تو زیورات پی تو دونوں ہونے چاہیے نا اچھا اب میں یہ جلدی سے اوپر چھوڑ کر آتی ہوں پھر سکینہ خالہ میرے لیے بھی بنا رہی ہیں ان سے وہ لینے ہیں وہ خوشی سے کہتی اوپر کی جانب جا چکی تھی جبکہ وہ اس کے الفاظوں میں الجھی ہوئی تھی وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جس کا اشارہ سانیا اسے دے کر گئی تھی وہ دولن دو دولنیں کیسے دولن تو زرنش ہینا پھر نور کہیں نور شادی کے لیے مان تو نہیں گئی وہ پریشانی سے سوچتی تیزی سے سڑیاں اترتی اپنی ماں کے کمرے کی جانب جا رہی تھی جہاں سے آتی آوازوں نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا کس بات کی خوشی سائیں اپنی بیٹی کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے دیکھنے کے بعد میں کس بات کی خوشی مناؤں سائیں جواب دے مجھے مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگا کر کسی اور کی خوشیوں میں شریک ہوں میں اس شادی پر نہیں جاؤں گی چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے لیکن میں اس شادی پر ہرگز نہیں جاؤں گی یہ میرا آخری فیصلہ ہے زرین بیگم کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ دارم شاہ کی شادی نور سے ہونے والی ہے وہ بہت زیادہ دکھی تھی بند کرو اپنی عزت کو بیگم وہ میرے بھتیجے کی شادی ہے اور میں وہاں پر ضرور جاؤں گا تمہیں بھی شادی میں میرے ساتھ آنا ہوگا میں اپنے بچوں کی وجہ سے ہم بھائیوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں آنے دوں گا اور میری یہ بات یاد رکھنا میں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہوں اور میرے بابا سائیں کی خواہش ہے کہ ہم بھائی کبھی بھی الگ نہ ہوں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ہم چار بھائی کبھی الگ نہیں ہوں گے اسی لئے بہتر ہوگا کہ بچوں کے اختلافات بیچ میں مت لاؤ اور جہاں تک بات سنہ کی ہے تو یہ تمہاری خلطی ہے تم نے کیوں اس کے جذبات کو ہوا دی تمہیں کس نے حق دیا تھا میری بیٹی کے لئے ایک نکاح شدہ انسان کے خواب سجانے کا آج میری بیٹی اس حال میں ہے اس کے پیچھے وجہ صرف تم ہو یہ سب تمہاری خلطی ہے لیکن انشاءاللہ اس کا بھی حل نکل آئے گا ادا سائیں کہہ رہے تھے کہ ساہر کے لئے وہ گھر میں سے کسی بچی کے بارے میں سوچتے ہیں ذرنش کی شادی تو سنان سے ہو رہی ہے اور میرا نہیں خیال کہ ساہر سائیں کبھی بھی زاوش جیسی البیلی سے البیلی سی لڑکی سے شادی کے بارے میں سوچیں گے انشاءاللہ ان کا فیصلہ سنہ ہی ہوگی امید ہے کہ سنہ کا رشتہ گھر میں ہی ہو جائے گا اور ساہر سائیں ہمارا دیکھا بھالا بچہ ہے اور پھر ہماری بیٹی ساری زندگی کے لئے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی ہمیں اور کیا چاہیے وہ سوچتے ہوئے بولیں جبکہ دروازے پر کھڑی سنہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ بکر بیٹھے ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دارم سے محبت کر دی ہے اور دارم اس کی پہلی اور آخری محبت ہے ان کی جگہ اس کے دل میں اور کوئی نہیں لے سکتا وہ اپنے آنسو صاف کر دی اپنے کمرے کے جانب چلی گئی تھی امہ سائیں کمرے میں آئیں تو اسے جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلتے پایا کیا ہوا تم اس طرح پریشان کیوں ہو خیریت تو ہے نا اس نے جب سے دارم سائیں اور نور کی شادی کا سنا تھا وہ بے حد پریشان تھی اس کی پریشانی کو سوچتے ہوئے بھی زرین بیگم نے اس کے کمرے میں آنے کا فیصلہ کیا تھا میں ساہر ادا سے شادی نہیں کروں گی امہ سائیں بابا نے ایسا سوچا بھی کیسے میں دارم سائیں سے محبت کرتی ہوں اور میں کسی کے مارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی آپ پلیز انہیں بتا دے کہ میں ہرگز ساہر ادا سے شادی کے لئے تیار نہیں ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ساہر ادا سے شادی نہیں کروں گی یہ کیا آلفل بکے جا رہی ہو سنا کیا کمی ہے ساہر سائیں میں ماشاءاللہ سے ہر کام میں بہترین ہے ہر چیز میں نمبر ون ہے خوبصورت ہے بہادر ہے سب سے بہتر تعلیم یافتہ ہے اور ویسے بھی فی الحال یہ بات گھر کے بڑوں میں ہے ابھی تو میرے خیال میں ساہر کو بھی نہیں پتا اس بارے میں کچھ بھی اور تم اس چیز کو اپنے سر پر سوار کیے ہوئے ہو میری ایک بات یاد رکھو سنا ساہر سائیں بھی دارم سائیں سے کم نہیں ہیں یہاں تک کے جائدات میں بھی ان کا برابر کا حصہ ہے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور سب سے بڑھ کر تم ہمیشہ اس گھر میں رہو گی ہمارے سامنے ساہر خصے کا ذرا تیز ہے لیکن اس کا خصہ دارم سائیں کے سامنے کچھ بھی نہیں اگر تم دارم سے شادی کے لیے تیار ہو تو ساہر تو پھر میں دارم سے شادی کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں میں نے ساہر ادا کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ان کے بارے میں میں ان سے کبھی شادی نہیں کروں گی تو اس بات کو آپ یہیں پر ختم کر دیں اگر آپ اس چیز کے بارے میں آگے کا کچھ سوچتے ہیں تو پلیس میری طرف سے انکار کر دیجئے گا وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی سنا تمہارے بابا اس رشتے کے لیے راضی ہیں اور وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی راضی ہیں تمہارے مابب سے بہتر تمہارے بارے میں اور کون سوچے گا ہم بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے میری جان میں ساری زندگی دارم سائی کی محبت میں تمہیں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں دارم سائی کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کروں گی اگر وہ میرے نہیں ہو سکے تو کیا ہوا میں ساری زندگی ان کی رہوں گی وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی یہ کیا بچپنا ہے سنا ٹھیک ہے سارا کسور میرا ہی ہے میں نہیں تمہارے دماغ میں یہ سب ڈالا تھا تمہاری شادی دارم سائی سے ہو سکتی ہے اب میں تمہیں مزید یہ بچپنا نہیں کرنے دوں گی ان کی طرف سے بات چلتے ہی میں تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر دوں گی اور ہم تمہاری شادی کا ہی فیصلہ کریں گے ہم اپنی بیٹی کی زندگی ایک شخص کے نام پر برباد ہونے نہیں دیں گے ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے مانتی ہوں لیکن یہ غلطی میں تمہیں ساری زندگی نبھانے نہیں دوں گی یاد رکھنا ہم تمہارے ماں پپ ہیں تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے وہ غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ سنا وہیں بیٹ پر بیٹھی آنسو بہانے لگی اما سائی چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے دارم سائی کے علاوہ اور کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف دارم سائی سے دارم سائی کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں آ سکتا کبھی بھی نہیں اسے کمرے میں آنے کے بعد پتا چلا تھا کہ آج صرف زرنش کی نہیں بلکہ اس کی بھی رسم مائیوں کی جا رہی ہے لیکن اسے کونسا کوئی فرق پڑتا تھا اور ڈراما کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ یہ سارا ڈراما کرنے کے لیے بھی تیار تھی اسے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن اب وہ اپنے حصے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی اگر وہ اپنے حصے کے لیے چھ مہینے کی اس شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی تو پھر باقی دکھاوے پر اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا پہلے حلدی مائیوں جمعے کے دن کی تیاری کی جا رہی تھی لیکن جمعے کو مولوی صاحب نے نکاح رکھ لیا تھا باقی ساری رسم جمعے سے پہلے پہلے ادا ہونی تھی اسی لیے رسم مائیوں آج ہی رکھ دی گئی تھی سب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے جبکہ وہ بنا زیادہ کسی بھی چیز میں انٹرس لیے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی تھی جہاں اس کے لیے ایک خوبصورت ڈریس کے ساتھ پھولوں کے زیورات بیٹ پر رکھ دیئے گئے تھے بابا سائن آپ اتنا جلدی یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے گی وہ ابھی ابھی کام ختم کر کے اندر داخل ہوا تو بابا سائن اس کے سامنے ایک بار پھر سے سوال کیے ہاں بیٹا سائن تم سے زیادہ بہتر پتہ ہے مجھے میں تو سوچ رہا ہوں کہ گھر میں شادیاں چل رہی ہیں تو تمہارا نکاہ بھی کر دیں گے تاکہ تمہارے سر پر سہرہ سجا کر میں خوش ہو جاؤں تم نے تو قسم کھا رکھی ہے اپنے باپ کو کوئی خوشی نہ دینے کی وہ اسے دیکھتے ہوئے مایوسی سے بولے بابا سائن آپ کی یہ ایموشنل بلیک میلنگ مجھ پر نہیں چل سکتی اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تو شاید کوئی بات بچ جاتی آپ کی لیکن آپ کا تو ایک بیٹا ہے یہاں پر آپ کی دال نہیں گلنے والی وہ لبوں سے سگریٹ لگاتا ان کے سامنے سموکنگ کرنے لگا اب تم مار کھاؤ گے مجھ سے تمہارا باپ چھوڑ چکا ہے یہ تم کب چھوڑو گے وہ بڑے خصے سے ڈانٹتے ہوئے بولے اچھا آپ نے چھوڑ دی سگریٹ کتنے دنوں کے لئے چھوڑی وہ انہیں دیکھتے ہوئے مزاق اڑانے والے انداز میں گویا ہوا الحمدللہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا ہے اور اب تم بھی چھوڑ دو یہ صحت کے لئے اچھی نہیں ہوتی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے بابا سائی آپ کو یہ بات بڑھا پے میں پتا چلی تمہیں جوانی میں کیسے سمجھ لوں میں بھی تیس سال بعد چھوڑ دوں گا وہ کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا وہ اپنے الفاظ سے ظاہر کرتا تھا کہ وہ مٹی کا بنا ہے بیٹا سائی آنے تو میری بہوں کو پھر دیکھنا تمہارے یہ تیور کیسے بدلتے ہیں وہ اس کی باتوں سے مایوس ہو کر بولے اس سے سگریٹ چھڑوانا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ بہت چھوٹی عمر سے اس چیز کی طرف لگ گیا تھا بچپن میں وہ انہی کے سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر لبوں سے لگا کر اچھی خاصی مار بھی کھاتا تھا لیکن چھوٹی عمر میں ہی جب ماں بچھڑ گئی تب جیسے تہذیب تربیت لحاظ وہ ہر چیز بھول گیا تھا اتنے خوش فہم نہ ہو بابا سائی یہ نہ ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو کو بھی نشہی بنا ڈالے اپنی طرح اپنی طرف سے وہ شراز سے ہستے ہوئے بولا تو بابا نے ناراض کی سے اسے دیکھا وہ کبھی نہیں صدر سکتا تھا تو بہارہ کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس بولو نکاح کے لئے راضی ہو تو بات کرلوں وہ پھر اپنی بات پر پلٹ آئے بھتی جی سائیبہ سے پوچھ لیجے گا ہو سکتا ہے سگریٹ پینے والے لوگ اسے پسند نہ ہو ویسے پائپ کی مار بھولا نہیں ہوں میں اسی کی وجہ سے آپ نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ انہیں کچھ یاد دلاتے ہوئے کہنے لگا وہ جو اس سے پوچھنے لگے تھے کہ وہ سنہ اور زاوش سے کس کے لئے تیار ہوا ہے اس کے قصہ یاد کروانے پر کہا لگا اٹھے مجھے لگا تھا تم اپنے لئے سنہ جیسی لڑکی کے لئے ہاں کروگے لیکن زاوش کے لئے ہاں کر کے تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے وہ تو میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کا دل بھی آباد کرے گی وہ اس کے فیصلے پر بے حد خوش تھے جبکہ ان کی خوشی پر وہ مسکر آیا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سنہ ایک میچور لڑکی تھی وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی اس کے ساتھ اس کی زندگی بہت اچھی گزرتی لیکن اس کے دل میں دارم سائی تھا اور وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کے لئے تیار نہیں تھا جو اپنے دل میں کسی اور کو بس آ کے رکھے لیکن زاوش اسے تو ایڈونچر کا شوق تھا اور زاوش اس کے سامنے جیتا جاگتا ایڈونچر تھا بچپن سے لے کر جوانی تک کسی نہ کسی طریقے سے اسے مار پڑھواتی ہی آئی تھی اور اسے اچھی خاصی ڈانٹ پڑھوا کر تالیاں بچاتی تھی اس کی تالیاں تو وہ اب بند کروانے والا تھا وہ بھی اپنے طریقے سے سوچتے ہوئے سگریٹ کا گہرہ کش لیتا ایک نظر بابا سائی کو دیکھ کر مسکر آیا جو کافی خوش لگ رہے تھے اب یہ مت کہیے گا آپ ابھی جا رہے ہیں اپنی بھتی جی کا رشتہ مانگنے کے لئے ان کی خوشی دیکھتے ہوئے وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگا تو وہ ہز دیئے وہ اب میرا کام ہے بیٹا سائی تمہیں صرف ہاں کرنی تھی باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا تم بس اپنے سگریٹ پھونکو اصل محبوب تو تمہاری یہ ہے اسے مسلسل سگریٹ پیتے دیکھ کر وہ چوڑ کرتے ہوئے بولے تو وہ کہ کہا لگا کر ہسا تھا وہ یلو کلر کا خوبصورت شرارہ پہن کر آئی اور اب پھولوں کے زیورات دیکھ رہی تھی ان کو کیسے پہننے ہیں وہ زیورات دیکھتے ہوئے سوچنے لگی وہ پہلے کبھی نہ تو اس طرح کی کسی تقریب میں شامل ہوئی تھی اور نہ یہ سب پہنا تھا اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اوپر سے ہمنا آنٹی نے اسے کہا بھی تھا بیٹا سائی کوئی مدد چاہیے تو میں رک جاتی ہوں لیکن اسے تو ان کی مدد چاہیے نہیں تھی اس نے صاف انکار کر دیا اور اب خود سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اب کیا کروں میں آنٹی نے تو بولا تھا مدد کے لیے میں نے انکار کر دیا کیا چاہتا اگر میں مدد لے لی تھی اور اب تو زرین بیگم نے بھی دروازے پر دستہ کرے کر کہا تھا جلدی سے یہ پہن کر باہر آؤ یہ تو بینگلز ہیں لیکن یہ کیا ہیں وہ کنگن دیکھ کر سمجھ گئی لیکن تازے پھولوں سے بنی ماتھا پٹی اس کے لیے نیو تھی ہمنا نے میک اپ کرنے سے منع کیا تھا ورنہ اب تک وہ تیار ہو چکی ہوتی اور یہ سب بھی پہننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ میک اپ اتنی مہارت سے کر لیتی تھی اسے اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اور جیولری اسے کبھی بھی خاص پسند نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی قسم کی جیولری پہنتی تھی ہمنا آنٹی نے اس کو کہا تھا اسے میک اپ کرنے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باہر اسے حلدی اور اپٹن لگایا جائے گا وہ صرف اپنا وہ صرف اپنے پاس چینج کرنے اور زیورت پہن کر باہر آ جانے سے آ جانے کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ پہننا مشکل نہیں ہوگا وہ آسانی سے پہن کر باہر نکل جائے گی لیکن یہ ساری چیزیں اسے کنفیوز کر رہی تھی نور ادی آپ تیار ہو گئی ثانیہ دروازے پر دستک دی تھی اندر داخل ہوئی چینج کر لیا ہے میں نے بس یہ سب پہننا رہتا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی اور اپنے ہاتھوں میں زیورت اٹھا کر دیکھنے لگی کیا آپ کو میری مدد چاہیے اسے پھولوں کے ساتھ الچتے دیکھ کر وہ اسے آفر کرنے لگی ویسے تو اسے مدد چاہیے تھی لیکن اپنی زبان سے کہہ کر مدد لینا اسے پسند نہیں تھا ویسے یہ مشکل تو نہیں ہے لیکن اگر تم پھر بھی کچھ کرنا چاہتی ہو تو یہ آو جولری پہنا دو مجھے جلدی ہو جائے گا یہ کام وہ خود ہی کنگن اٹھا کر پہنتے ہوئے اس سے کہنے لگی تو سانیا خوشی سے اس کے قریب آئی اس نے خود بھی پھولوں کے زیورت پہن رکھے تھے لیکن اس کے صرف ہاتھوں میں کنگن اور گلے میں ہار تھا باقی اتنا سب کچھ اس نے نہیں پہن رکھا تھا جو دلن کے لیے بنوایا گیا تھا اور دلن کے زیورت گلاب کے پھولوں کے تھے جبکہ زاوش سنہ اور سانیا کہ زیورت موڈیہ کے پھولوں کے تھے آپ پر یہ کلر بہت خوبصورت لگتا ہے ادھی پتہ نہیں جب عام دلن بنیں گی تب کتنی پیاری لگیں گی آپ کو پتہ ہے آپ کا اور زرنش ادھی کا مائیوں کا ڈریس بلکل سیم ٹو سیم ہے بس آپ کا شرارہ ہے اور ان کا خرارہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ دونوں دلنیں بلکل ایک جیسی لگیں اسی لئے ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی چینجنگ کیے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ سب کچھ بہت ارجن تیار کروایا ہے ہمیں تو کسی نے شاپنگ پر بھی نہیں جانے دیا کیونکہ پہلے نگاہ اتوار والی دن تھا پھر جمعہ کو کر دیا گیا اسی لئے سب کچھ آرڈر پر تیار کروایا ہے کچھ بھی ہم نہیں خرید کر لائے ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کی ساری شاپنگ میں اپنی مرضی سے کروں گی اسے پیروں میں پھولوں کے پازے پہناتے ہوئے وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ نور اس کے نقوش دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں اور ہونٹ بلکل اس کے جیسے تھے جبکہ ناکھ ہمنا پڑ تھی یہاں تک کہ اس کی آواز بھی اس سے بہت ملتی تھی سب کی زبانی اس نے یہی سنا تھا کہ سانیا ایک ایک بہت ہی لائٹ سٹوڈنٹ ہے بہت ہی لائک سٹوڈنٹ ہے ان کے پورے خاندان میں اس سے زیادہ ہوشیار بچی نہیں تھی اور گھر کے بڑوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے بہت پڑھائیں گے یقینا یہ اپنی زہانت سے ان کے خاندان کا نام روشن کرے گی وہ اسے جلٹے پہنا کر اب ایک آخری نظر اسے دیکھ رہی تھی کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ماشاءاللہ عدی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ تو آج تو آپ کو بس کسی کی نظر نہ لگے اگر اماس آئیں یہاں پر ہوتی تو آپ کو نظر کا ٹیگا بھی لگا چکی ہوتی خیر کوئی بات نہیں وہ تو باہر بھی نہیں ذریع عدی کو تیار کر کے باہر لا چکی ہوگی اور میں آپ کو لے کر جاؤں گی جب آپ دلند بنیں گی تب بھی میں دارم عدا سے بہت سارا نیک لوں گی وہ خوشی سے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا پھر اس کے ہاتھ کو نہ جانے کیوں وہ اس کے ہاتھ کو نظرانداز نہیں کر پائی اس نے آئیستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اٹھ کھڑی ہو گئی شرارہ کافی بھاری تھا اگر وہ اس کے ساتھ نہ ہوتی تو یقیناً اس کا چلنا مشکل ہو جاتا اس کے سامنے اس کے لباس سے ہمرنگ خصہ پہن رکھا تھا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اس نے آئیستہ سے اپنا پیر اس نفیس خصے میں ڈالا اور اس کے سہارے کمرے سے باہر نکلی باہر بہت سارے مہمان جمع ہو چکے تھے ارجنٹ رسم کروانے کی وجہ سے اسے لگا تھا کہ شاید کم ہی لوگ ہوں گے اور شام میں جب لوگوں نے آنا شروع کیا تھا تب بھی کم ہی لوگ لگ رہے تھے لیکن آئسہ آئسہ جیسے پورا گاؤں ہی یہاں باہر جمع ہو چکا تھا اتنی ساری عورتیں اس نے سانیا کو دیکھتے ہوئے کہاں ہاں عدی یہ عورتوں کی رسم ہے نا سب باری باری آپ کو حل دی اور اپٹن لگائیں گے اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا اچھا تو کیا مرد حضرات یہاں نہیں ہوں گے وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی تو سانیا نے فورا نامے سر ہلایا اس کے نا کرنے کی دیر تھی کہ اس نے ایک پر سکون سانس لی شکر ہے دارمسائی یہاں نہیں تھا کیونکہ اس وقت وہ واحد اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی یقیناً دارمسائی کو پتا چل گیا ہوگا اس نے اپنے باپ کی دولت کے لیے اس سے شادی کے لیے ہاں کی ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر میں یہ سب کتنے لوگ جانتے ہیں لیکن یقیناً یہ سب گھر کے لڑکیوں سے چھپایا گیا تھا کیونکہ اگر ان سب کو پتا ہوتا تو یہ سب اس سے یوں پیار نہ جتاتے ذریعیدی کو ابھی نہیں لایا گیا کوئی بات نہیں میں دیکھ کر آتی ہوں آپ تب تک یہاں بیٹھیں وہ زمین پر بنی ایک خوبصورت جگہ جس کے آگے پیچھے تک یہ لگا کر دو لوگوں کی آرامدے جگہ بنائی گئی تھی وہاں بٹھا کر خود اندر چلی گئی اسے یہاں پر اکیلے بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ وہ سب عورتیں اسے دیکھ رہی تھی اس کا دل شاہ رہا تھا وہ اٹھ کر یہاں سے کہیں چلی جائے ثانیہ اسے اکیلے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی تھی کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سب کی نظریں اس کے چہرے سے چپک گئی ہیں بیٹا تم بلکل ریلیکس ہو جاؤ کی عورتیں ہیں یہ سب باری باری تمہارے ساتھ رسم کریں گی تمہارے ہاتھوں پر چہرے پر حلدی اپٹن لگائیں گی تاکہ جب تم دلن بنو تب خوبصورت تب خوب روب آئے تم پر ویسے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں کسی اپٹن کی ضرورت نہیں ہے تم ماشاء اللہ سے اتنی حسین ہو کہ یہ سب کچھ کرنا بلکل بیکار ہے یہ سب کچھ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن گھر کی بچیاں ہیں ان کی ضد پر یہ رسم ہو رہی ہے ان کی کچھ خواہشیں ہیں اور پھر ہمارے گھر کی پہلی پہلی شادی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ساری رسمیں ادا ہوں ہم نہ اسے نظر کا ٹکہ لگاتے ہوئے اس کے پاس ہی آ بیٹھی تھی نور کو اپنی ماں کی جگہ اس عورت کو دیکھ کر اسے بلکل خوشی نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی اسے اس عورت میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا مطلب نظر نہیں آتا تھا اس نے بہت کوشش کی تھی اس عورت کے اس چہرے کے پیچھے چہرے کو دیکھنے کی لیکن ہر بار نظروں میں محبت لیے وہ اسے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دی تھی انہیں کیسے پتا چل گیا تھا کہ وہ یہاں بیٹھی نروس ہو رہی تھی وہ خود سے سوال کر دی آگے پیچھے دیکھنے لگی جب سانیا اور زاوش زرنش کو تھام کر باہر لائیں جس کا قرارہ اس کے پیروں میں اٹک کر بار بر اسے گرا رہا تھا ایسا کیا کر رہی ہو لڑکیوں بچی گر جائے گی ہمنا نے تیزی سے آگے آتے ہو زرنش کو تھاما چاچی سائی میں اس ڈریز میں بہت انکمفرٹیبل ہوں میں دوسرا پیلا جوڑا پہن لیتی ہوں وہ نور کے ساتھ بیٹھتے ہو اچھا کر رہی تھی نہیں بلکل بھی نہیں یہ ڈریز میں نے بہت دل سے منگوایا ہے خبردار جو آپ نے اس کو چینج کرنے کی بات کی آج کی رسم میں آپ اسے ہی پہنیں گی اور اب کون سا آپ نے یہاں رہنا ہے جو آپ گر جائیں گی بیٹھیں یہاں آرام سے زاوش اسے گھورتے ہوئے بولی اور تھوڑے فاصلے پر دھول کی سنبھال کر بیٹھ گئی جس پر سانیا بھی اس کا خوب ساتھ دینے لگی سنہ کدھر ہے لڑکیوں وہیں پر آ کر بیٹھتی بڑی بی بی ان سے سوال کرنے لگی سنہ عدی کو بہت تیز بخار ہے وہ اب صرف رسم کرنے کے لیے آئیں گی زاوش پتا کر پھر سے اپنی مستی میں لگ گئی جبکہ نور پریشانی سے سنہ کو سوچنے لگی وہ جانتی تھی اس وقت وہ بہت تکلیف سے گزر رہی ہوگی اور اسے افسوس تھا کہ وہ اس کی تکلیف کی وجہ تھی اس وقت اس کا کسی بھی رسم میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کل رات اسے بہت سخت بخار تھا لیکن پھر بھی وہ ان رسموں کو نظرانداز نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ اس کے بھائی کی خوشیوں کا سوال تھا وہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی صرف یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت اٹھ کر تیار ہو رہی تھی دارم شاہ کا اب ملنا نہ سئی لیکن کبھی نہ کبھی تو اس کا ہونا ہی تھا کیونکہ وہ جانتی تھی دارم شاہ جیسے شخص کا دورے نور جیسی لڑکی سے رشتہ نبھانا ناممکن ہے آج نہیں تو کل دارم شاہ اس کا ہو جائے گا یہ اس کا یقین تھا اور نور کے لیے وہ کبھی بھی اپنے بھائی کی خوشیوں کو نظرانداز نہیں کر سکتی تھی ابھی وہ تیار ہو رہی تھی کہ اس کا فون بچنے لگا بہت عرصے کے بعد اپنے فون پر آریش کا نام جگمگاتے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہت بگھر گئی تھی السلام علیکم قزن سائیں کیسی ہو وہ کیا ہے نا ایک خبر میرے کانوں میں اڑتی اڑتی پہنچی ہے پلیز اس پر ہاں یا نہ کی مہر لگا دو مجھے سکون مل جائے گا اس کا ہمیشہ کی طرح شرارت چھلکتا لہجہ اس کی سماتوں سے ٹکرایا بتاؤ اب کیا سن لیا ہے تم نے وہ کانوں میں موتی کے خوبصورت پھول کا جھمکہ پہنتے ہوئے موبائل فون سپیکر پر لگا چکی تھی میں نے سنا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں آخر اللہ کو رحم آ ہی گیا مجھ پر کیا کہتی ہو پرجوش ہو کر بولا تو سنہ نے حصے سے فون کو گھورا یہ کیا بکواس کرنے کے لئے فون کیا ہے تم نے وہ بے حد حصے سے بولی امہ نے اہا نہیں میں نے تو یہی بکواس کرنے کے لئے فون کیا ہے کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول کر لی ہے اور سنا ہے دارم ادا کی بیوی ان کے پاس آ گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور ان کی شادی ہونے جا رہی ہے پلیز بتاؤنا کیا یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے تو مجھے شکرانے کے نوافل بھی عطا کرنے ہوں گے آخر میرے مولا نے میری سنی ہے بے شک وہ دل سے مانگی کوئی دعاوں کو رت نہیں کرتا اس کا انداز شرارت سے بھرپور تھا وہ جان بجھ کر اس کا دل جلا رہا تھا اگر میری شادی دارم سائن سے نہیں ہوئی نہ آرش میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی یہ بات یاد رکھنا وہ غصے سے کہتی فون بند کر شکی تھی جبکہ اس کی بات سننے کے بعد دوسری طرف سے لگنے والا کہ کہا فون بند ہونے سے پہلے اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا جو اسے مزید آنگ لگا گیا اسے یقین تھا کہ اب آرش پوسائی تک دل کی بات پہنچانے میں بلکل دیر نہیں لگائے گا اور سنہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی ادھی آرام سے بیٹھی رہو تھوڑی دیر کنٹرول کرو کچھ نہیں ہوتا یار زرنش نے زاوش کے کان میں کچھ کہا تو وہ اسے گھورتے ہوئے سمجھانے لگی دماغ خراب ہے کیا تمہارا ایسی چیزوں پر کنٹرول ہوتا ہے کیا دو گھنٹے سے یہاں بیٹھی ہوں زاوی نہیں ہو رہا کنٹرول پلیز مجھے لے چل اپنے ساتھ اس کے چہرے ہاتھ و پاؤں ہر جگہ پر اپٹن لگا ہوا تھا جبکہ ساتھ بیٹھی نور بھی کافی اکتائی ہوئی تھی سب لوگ باری باری اسے حلدی مہندی لگا رہے تھے جبکہ سنہ نے صرف زرنش کے ساتھ رسم کی اور وہاں سے اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اسے نور سے تو جیسے کوئی مطلب ہی نہ تھا لیکن کب سے نور کو گھرے جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے چھلکتی نفرت نور کو گنے گار کر رہی تھی اپنی ہی نظر میں یار کیا ہے آپ بھی نہ اچھا چلیں لے جاتی ہوں آپ کو وہ احسان کرتے ہوئے اٹھ کر اسے اٹھانے لگی ادھی خدا کا واسطہ کل مہندی کی رسم سے پہلے اپنے یہ سارے ضروری کام نپٹا کر بیٹھئے گا ورنہ پھر کنٹرول کیجئے گا کہ پوری رسم کے دوران اس کا غرارہ سنبھال دی اسے واش روم میں لے کر جانے لگی تمہاری بھی باری آئے گی زاوی اور پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں وہ مجبور سی اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی تھی اندولہ صاحب تو کافی اداس لگ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ دونوں کی ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں ساہر سائی رسم ہونے کی وجہ سے آج گھر پر ہی موجود تھا سنان سے کہنے لگا وہ دونوں بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ آج جو رسم ہونے جا رہی تھی وہ صرف عورتوں کی تھی اور بابا سائی اور چاہچو سائی نے انہیں فضول میں گھر پر بٹھا دیا تھا جبکہ دارم سائی تو اپنے کسی اہم کام کے لیے جا چکے تھے وہ دونوں کمرے میں بیٹھے کافی بیزار لگ رہے تھے کیا مطلب ہے ملاقات ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ملاقات کی کیا ضرورت ہے ویسے بھی تو کل رسم ہنہ ساتھ ہی ہوگی وہ اسے کہہ کر اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا تھا ہاں لیکن شادی سے پہلے ایک عدد ملاقات ہوئے تھے